اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام آمیرہ ہے اور میرا تعلق سلس مونٹسری اینڈ ہائی سکول سے ہے آج کا ہمارا انوان ہے سبق اماندار چروہا مشکی سوالات سبق کی پڑھائی اور وضاحت آپ سن چکے ہیں اب ہم مشکی کام میں سب سے پہلے سوالات کے جواب حل کریں گے پیارے بچوں سوالات کے جواب حل کرنے کے لیے آپ نے سبق کو اور سے پڑھنا ہے کیونکہ سوالات کے جواب سبق کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں پہلا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چروہے کو کیا پیشکش کی تو اپنے ذہنوں پر زور دیں اور بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چروہے کو کیا پیشکش کی تھی جی ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چروہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی تھی تو آپ کوپیوں پر یہ جواب یوں لکھیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چروہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی آخر میں ختمہ لگانا نہیں بھولیں سوال نمبر دو چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانے سے کیوں انکار کیا جی ہاں ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اسے کھانا کھانے کی پیشکش کی گئی تھی اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ چرواہے نے کھانا کھانے سے کیوں انکار کیا تو پیارے بچوں کیونکہ وہ چرواہا تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا اس لیے اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اس جواب کو ہم کافیوں پر یوں لکھیں گے چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا ختمہ سوال نمبر تین ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے تو بچوں جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا کہ چرواہا ایک اماندار آدمی تھا اور اس نے امانداری سے کام لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانداری سے متاثر ہوئے اس کا جواب یوں لکھیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی امانداری سے متاثر ہوئے سوال نمبر چار ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کیا انام دیا اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ چرواہا بہت اماندار تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانداری سے متاثر ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے اس کو انام دیا تو سوچیں اور کہانی میں سے تلاش کریں کہ انہوں نے کیا انام دیا جی ہاں انہوں نے اسے بھیڑے اور بکریاں انام میں دیں تو اس کا جواب کافیوں میں یوں لکھیں گے جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو بہت سی بکریاں اور بھیڑے انام میں دیں سوال نمبر پانچ ہے آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی یوں تو سبق پڑھنے کے بعد اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں مگر جیسے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں گوی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مگر جو بات ہم نے حاصل طور پر سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں امانداری سے کام لینا چاہیے تو اس کا جواب یوں لکھیں گے کہ ہم نے اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل کی کہ ہمیں ہمیشہ امانداری سے کام لینا چاہیے امید ہے کہ آپ نے تمام سوالات کے جواب کپیوں میں لکھ لیے ہوں گے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب جو کہ صفحہ نمبر تیرہ پر موجود ہے جی ہاں الفاظ شناسی یعنی الفاظ کو جاننا ہم کن الفاظ کے بارے میں جاننے لگے ہیں ہم ان الفاظ کے بارے میں جاننے لگے ہیں جن کو سن کر ان کے پیشے کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیشہ کیا ہوتا ہے تو پیشہ اس کام کو کہتے ہیں جو کسی روزگار کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ہم نے اس سبق میں چرواہے کے بارے میں پڑھا چرواہہ یعنی بھیڑ بکریاں چرانے والا یعنی بھیڑ بکریاں چرانا اس کا پیشہ تھا اب آئیے ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں نیچے دیے گئے پیشوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو میں آپ کو پیشے اور ان کے بارے میں بولنے والے الفاظ بتاؤں گی پیشہ ہے کپڑے رنگنے والا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رنگ ریز دوسروں کو علم سکھانے والا مؤلم مؤلم یعنی استاد کتابیں لکھنے والا مصنف مچھلیاں پکڑنے والا ماہیگیر کشتی چلانے والا ملہ ہوای جہاز چلانے والا ہواباز بالوں کو تراشنے والا ہجام امارتیں تعمیر کرنے والا میمار سونے کے زیورات بنانے والا سنار کسی چیز کا انتظام کرنے والا منتظم پیارے بچوں اب آپ صفحہ نمبر چودہ کھول لیں جس میں ہم صفت اور موصوف کے بارے میں جانیں گے صفت یعنی کسی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں یعنی کسی شخص چیز یا جگہ کی خوبی یا حامی کو بیان کرنا صفت کہلاتا ہے اور جس کی خوبی یا حامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں مثلا وہ اماندار چروہا تھا اس میں اماندار صفت ہے اور چروہا موصوف ہے یعنی چروہے کی تعریف کی گئی ہے اب میں آپ کو چند جملے پڑھ کر سناتی ہوں جس میں سے ہم صفت اور موصوف کو الگ الگ کریں گے جملہ ہے پیارا پھول ہے پیارا صفت ہے اور موصوف پھول ہے یہ کپڑا بہت نرم ہے نرم صفت ہے اور موصوف کپڑا ہے لوہا بہت سخت دھات ہے اس میں سخت صفت ہے اور دھات موصوف ہے لومڑی چالاک جانور ہے اس میں چالاک صفت ہے اور جانور موصوف ہے اب پیارے بچوں آپ صفا نمبر پندرہ کھول لیں جس میں ہم سوال نمبر چار کا بے حصہ حل کریں گے یعنی کالم ملائیں گے کہ صفت کو موصوف کے ساتھ کیسے ملائیں گے جس میں ایک موصوف کے ساتھ زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ نے اس طرح موصوف ایک سائٹ پر لکھ لینے ہے کاپی میں اور صفت ایک سائٹ پر کیونکہ ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں استاد موصوف ہیں اور ان کی صفت ہے رہم دل کھانا جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں کھانا کبھی گرم ہوتا ہے کبھی تھنڈا ہوتا ہے کبھی نزیز بھی ہوتا ہے باغ باغ کی یہ صفت ہے کہ وہ شانتار بھی ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور موسم موسم کبھی گرم ہوتا ہے کبھی تھنڈا ہوتا ہے اور کبھی خوبصورت ہوتا ہے شہر بڑا ٹھیک ہے اور امید ہے آپ نے میرے ساتھ مل کر اپنا تمام مشکی کام حل کر لیا ہو گا شکریہ گھر میں رہیں اور اپنا خیال رکھیں